چھوٹا نہیں ہے مرنے کے بعد میں پیشنٹ جب ایک دم ڈیتھ کے نزدیک ہوتا ہے تو اس کو پلاسٹک کی باڈی میں کور کر دیتے ہیں ڈاکٹروں اس کو چھوٹے تک نہیں گلوز باہر سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ کے بھگوان نہ کریں اگر بچے کو ہو گیا نا کرونا وائرس تو اس کو لے جائیں گے پہلے تو آئیسولیٹ کریں گے اس کو آئیسولیشن کے بعد کورنٹائن کرنے کے بعد اگر تو وہ ٹھیک ہوا آپ اس سے پہلے تو مل نہیں سکتے آپ اس سے بات نہیں کر سکتے اس کا دھی ہوا نہ کرے ایسا ہوا تو اس کی باڈی تک آپ کو نہیں ملے گی یہ کوئی آسان ڈیتھ نہیں ہے یہ بہت دردناک ہے دیکھ رہے ہیں آپ اٹلی کے اندر لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں نہیں چاہیے تم کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پورا مڈیکل سسٹم کولیپس ہو چکا ہے دنیا کے پانچ سب سے اچھے دیشوں میں تھا ہیلتھ کیر کے معاملے میں آج برباد ہو گیا لیکن بھارتی ہے یہ اس حساب سے ریائٹ کر رہے ہیں بہت ہی شرم کی بات ہے اتنے چھٹکلے تو پور ٹک ٹاک پر منا دیئے آجا آجا ایک ڈنڈا میں ٹانگ نہ توڑ دوں گا آجا میرے دھوڑا تکا کر دکھا ایک ڈنڈا میں مہیں پہنچ جا کر جہاں چھو آیا ہوں کون ہے میرے کورونا وائرس ہے چین میں لاشوں کی لائن لگ گئی آپ کو کیا لگتا ہے یہ لاشوں کی لائن ہو سکتا آپ کی کولنی میں بھی لگ جائے آپ کے پریوار میں لگ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں بریک دی چین لرن اٹھ ہوم کیمپن شروع کرو یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے پہلے تو مان کے چلو کہ جو بھی کچھ چھو رہے ہو اس میں کورونا ہے اس میں کورونا ہے ہر آدمی کو ہر آئیٹم جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے ہر دروازہ ہر ایک کنڈی ہینڈل گاڑی کا دروازہ چابی کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے پہلے مان کے چلو اس میں کورونا ہے اخبار آ رہا ہے اس کو لینا بند کر دو دودھ کی تھیلی آ رہی ہے پہلے اس کو باہر سے سابون سے دھو بلکل بجار سے کوئی بھی چکس لے کے آئے ہو سکتا اندر ٹھیک ہو لیکن باہر تو وہ کم سے کم ایک ہزار ہاتھوں سے لگ کے آیا آپ نے اس کو کھولا ہاتھوں سے کھا لیا آپ نے کورونا کو نمترن دے دیا سابون سے دھو باہر کے پاکٹ کو سیاری تو آپ کو کرنی پڑے گی پہلے سمجھو بھارت کو تھوڑا ایکسٹرہ ٹائم ملا تھا اس کا فائدہ ہو گیا بھارت کو جو اکیس دن ایکسٹرہ ملے دوسرے دیشوں کے مقابلے پہلے چالیس دن میں بھارت میں کیول پچاس کیس آئے پھر یہ تیز بڑا اگلے پانچ دن کے اندر وہ کیس سو ہو گئے اگلے تین دن کے اندر وہ ڈیڑھ سو ہو گئ ہے اور اس سمیں ٹوٹل پانچ سو سے زیادہ ہو چکا ہے اسے بہتے ہیں تیسرے سٹیج کی تیاری ہر چار سے پانچ دن کے اندر انڈیا میں کیسل دبل ہو رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اس لیے موڈی بول رہے ہیں رکھ جا گھر میں بیٹھ جا میں کہہ رہا ہوں یہ دیش کی سیوا کا سب سے اچھا طریقہ ہے امریکہ کے اندر اب ہر دوسرے دن کیسل ڈبل ہو رہے ہیں دیہانت سے بہتر ہے ایکانت کیا بول رہا ہوں دیہانت سے بہتر ہے ایکانت فیصلہ آپ آپ کا ہے در گھٹنا گھٹی آلو پوری بٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں بریک دچین میرے ساتھ ملکے کیامپین چالو کرو پورے دیشواسیوں کو بول رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر لرن اٹھوم کیامپین ایک نہ کم بدھی کا گدھا میرے یوٹیوب چینل پر نیچے کومنٹ باکس میں لے کا گھر بیٹھے 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 بور ہو جاتا ہوں بھائی تیرے لیے بتا رہا ہوں ایک سو تیس کروڑ کا دیش ہے ہمارا کتنا ہم کوئی جرمنی میڈی فرانس نہیں ہیں اتنے اتنے دیش ہیں جرمنی میڈی ایٹلی جرمنی کو تو ہم کو محلے میں ایسے نحلات دیتے ہیں اتنا سا جرمنی ہے اسے ایک ستو تیس کروڑ میں اگر دکت آئی تیس پرسنٹ لوگوں کو کرونا ہو گیا نا تو بے آس کروڑ ہو گیا Lieutenant Music Unders اور بے آس کروڑ میں سے اگر اس کا 20% کو اگر ہسپٹل جانا پڑا تو آٹھ کروڑ ہو گیا اور آچ کروڑ کا 20% اگر اس کو آئ15 آئی سی کے اندر یہ وینٹی لیٹر میں جانا پڑا آٹھ کروڑ کا 20% ایک کروڑ ساٹھ لاغ اپنے پاس ایک ہی لاکھ وینٹی لیٹر ہے ایک کروڑ 60 لاکھ کو ایک لاکھ ونٹیلیٹر کیسے کرو گے ایک کروڑ 69 لاکھ لوگوں کا کیا ہوگا سیلیوشن ہے سوشل ڈسٹینسنگ پہلے بولتے تھے کہ یہ کالی تھوک سے پھیلتا ہے اب کیا کہتے ہیں کورونا فیل رہا ہے ہوا کے اندر یہ اب ائر بونڈ ڈیلیل ہو چکا ہے ائر بونڈ ہے ہوا سے نکل رہا ہے رک رہا ہے ہوا کے اندر ارے جب اٹلی ختم ہو گیا پورا اٹلی کولپس کر گیا تو میں اور آپ بھارت کو سنبھال نہیں پائیں گے ایک بات سمجھ لو اس سمیں پرتوی انڈر مینٹیننس ہے گھر پہ بیٹھ جاؤ کلوز انڈر مینٹیننس اسی لئے کہا رہا ہوں بیٹھے رہا اپنی کٹیاں میں نہیں تو نظر آوگے لٹیاں میں سمجھ رہے ہو گھڑے میں نظر آوگے آپ سینٹائزر یوز کرو پر وہ بھی دھیان سے ابھی کچھ مئیلہ سینٹائزر یوز کر کے وہ گیس کے اگر ہاتھ لگایا بچاری کا ہاتھ جل گیا کم سے کم پریونشن تو دھیان سے کر لو ہو آج کل لوگ کہیں شراب پینے سے کرونا مر جاتا ہے شراب پینے سے کرونا مرے گا نہیں اور جانب بڑھ جائے گا تیرے انمیون سسٹم ختم ہو جائے گا ادھر ادھر سڑک پہ گھوم رہا چودری چرن سنگھ بن رہا ہے گھر پہ بیٹھ کے دیش بقتی کر اب آسان طریقہ دیش بقتی کرنے کا یہ کیا دیکھو کہیں چودری سڑک پہ گھوم رہے ہوں گے ان کو پکڑ کے لگا دو روک دو ان کو بولا گھر میں چل ابھی تو ایف آئر بھی نہیں کر پائے گا آپ کے خلاف پولیس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے ایسے لوگ کے لیے ایف آئر کرنے کے لیے آج کل تو پولیس والے بھی پیٹنا چال ہو گئے ٹھکے گا انڈیا تبھی گھر پہ رکے گا انڈیا آج پولیس والے کیا کریں چٹھی دی رہتے ہیں جی میں سماج کا دشمن ہوں میں گھر پہ نہیں رہوں گا ایک بات بتا رہا ہوں بھائی صاحب سرلسی بات ہے یہ سمیں کٹھن ہو سکتا ہے یہ اس سمیں ایکانومی کا لاؤس ہو رہا ہے اس سمیں دو ٹریلین ڈالر ایکانومی آلیڈی لاؤس کر چکی ہے پر کوئی بات نہیں آپ انٹیلیجنٹ ہو جائیے نا لرن ایڈ ہوم کیمپین شروع کریے میرے ساتھ میں آپ کو پتا ہے دو ہزار آٹھ نو میں جب سب سے بڑا کرائیس ہی رہا تھا یورویس کا لیمن بردر کا اس سمیں سب سے بڑے سٹارٹ اپ شروع ہوئے کچھ بدھیمان لوگوں نے سب سے کٹھن پرسٹی میں گھر میں رہ کے سب سے بڑے سٹارٹ اپ شروع کیے اوبر اسی سے میں شروع ہوا تھا اے ایئر بی این بی سلاک پینٹریسٹ واتس اپ سکویر یہ سب کے سب کبھی چاہلو ہے سٹارٹ اپس فانڈیڈ دیورنگ دی لازٹ ریسیشن وردی بی سٹارٹ اپس اپنا شروع کرو use your time or lose your time گھر پہ راؤ ہاں گھر پہ راؤ work from home campaign ہے یہ کیا ہے learn at home campaign آپ کو آج دو ریکویسٹ کروں گا کتنی دو پہلی ریکویسٹ اس ویڈیو کو واتس اپ پہ ڈاؤنلوڈ کر لو آپ ایک دم ڈاؤنلوڈ کر لو ڈاؤنلوڈ کر کے میرے ریکویسٹ پہ کر دو میں آپ سے بول رہا ہوں